پاکستان ایک عجیب ڈگر پر چل پڑا ہے پاکستان کا دنیا میں سوشل میڈیا پر مزاگ بنانے کا کوئی چانس ضائع نہیں کیا جاتا اور مزے کی بات اس میں ہمارے پاکستانی سب سے آگے آگے ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل پاکستان میں لیک لیک کھیلا جا رہا ہے کبھی شہباز کی آوڈیو لیک ہوتی ہے تو کبھی عمران خان کی اور بس سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مزاگ بنانے کا کوئی بھی موقع یہ نام نہاد محب وطن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ایسا ہی ایک موقع ان لوگوں کو ملا جب وزیر آزم صاحب نے تھوک سے کام لیا آج سے کچھ روز قبل جب وزیر آزم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یو این جی ڈی میں تقریر کا آغاز کیا اور بس ان کا پیج پلٹنے کی غرص سے اپنی انگلی پر زبان سے تھوک لگانا تھا کہ بس سوشل میڈیا پر تو جیسے ایک طفان آ گیا ہو پی ٹی آئی والوں نے تو تھوک والا وزیر آزم کے ہیش ٹیک سے اس کا ٹرینڈ ہی چلا دیا اور پھر جو کچھ پوسٹ ہوا ہے وہ بتانا اور دکھانا اخلاقیات سے باہر ہے لیکن دوسری جانب پھر پی ایم ایل این والوں نے کہاں خاموش بیٹھنا تھا انہوں نے بھی عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل کر دی جس میں وہ صفحے پلٹنے کے لیے تھوک پر تھوک لگائے جا رہے ہیں ارے بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کی ایک تصویر وائرل کر دی جس میں وہ اپنی ناک میں انگلی کر رہے ہیں اب آپ ذرا سوچیں اس قسم کی ویڈیوز یا تصاویر کو وائرل کرنے میں نقصان کس کا ہوتا ہے یہ لوگ تو اپنے لیڈران کو خوش کرنے کی غرض سے پتتمیزی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں نقصان کس کا ہے جی اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے اور محبے وطن پاکستانیوں کا ایسے ہی آج کل لیک لیک کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہر آڈیو لیک پر پاکستان کا ایک طرف جہاں مزاق بنتا جا رہا ہے تو دوسری جانی پاکستان کی عوام کو بھی شاید معلوم چل رہا ہے کہ بند کمروں میں ہمارے لیڈران پاکستان کے بارے کتنے فکر مند ہوتے ہیں سچ تو یہی ہے کہ یہ اقتدار میں آنے کی خاطر یا اقتدار میں آ جانے کے بعد کسی کو بھی تھوک لگانے میں آسرہ نہیں کرتے اور موجودہ حالات میں پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کو تھوک لگانے کے چکر میں پاکستان کو تھوک لگ جائے موسیقی